نمسکار پیری ساتھیوں اے سار گروپے پیسن ایڈوکیشن میں آپ سبی کا سواگت ہے تو مطروں اپنے ریٹ مین ایکزام دو ہزار تیئی سے راجستان سامانے گیان کے سلیبس آداری ٹوپک کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور آج سے شروع کرتے ہیں انہی ٹوپکوں سے سمجھ دیتے مہتو پرون پرسن اکتر پرسن اکتر اس پرکار سے دیکھیں گے مطروں کہ ایک کیسن لیا گیا ہے اس سے جوڑی ہوئی جو بھی باتیں ہیں ان کو بھی اس میں سامل کیا جائے گا اور کہیں پر بھی آپ کو مسٹیک لگتی ہے تو آپ کمنٹ کے دورہ ہمیں بتائیں جسے اور آدھامی جو بھی آنے والے ویڈیو ہیں ان میں آپ کو سڑھار دیکھنے کو ملے اور آدھامی جو بھی پرتیو گیتائیں ہیں ان میں آپ کو اچھی سپلتہ مل سکیں ابھیاس جیت کی جنرنی ہے مطروں جتنا جدہ آپ ابھیاس کریں گے اتنا ہی جیت کے نجدی کے پہنچیں گے اس لئے لگاتار پرسنوں کا بھیاس کرتے رہی اور اسی کرم میں آج دیکھتے ہیں پہلا پاٹ آپ کا راجستان کے جو پرتیق ہیں ان سے جڑے ہوئے مہتوپرون پرسن اتر پہلا پرسن ہے مطروں راجستان کا راجے گیت ہے راجستان کا راجے گیت ہے یہ چار اپسن ہیں اس کے لئے کسریہ بالم آونی پدھارو مہرے دیس مصری کو باغ لگا دے ریسیا ہیوڑے سے دور مت جائے اور پڑیاری ان میں سے آپ کو سننا ہے کون سا رائٹ ہوگا راجستان کا راجے گیت کون سا ہے تو یہ سبھی کو پتا ہے آپ کو کہ راجستان کا راجے گیت کسریہ بالم آونی پدھارو مہرے دیس یہ ہے اور سرو پتھم کنہوں نے گایا اس کو گانے والی گائی کا تھی الہا جلا بائی الہا جلا بائی یہ نام یاد رکھیں الہا جلا بائی کون تھی مطروں الہا جلا بائی الہا جلا بائی تھی مانڈ گائی کا مانڈ گائی کا تھی مطروں مانڈ کیا ہوتا ہے مانڈ گائی کا کیا ہوتا ہے یا گائی کی کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے مطروں ایک ساستری نرتے ساستری نرتے ساستریے گائن ساستریے گائن ساستریے گائن کس کو بولتے ہیں ساستریے گائن بولتے ہیں جو نیوموں سے بندہ واہو نیوموں سے بندہ واہو اس کو بولتے ہیں ساستریے گائن تو کسر یا بالم آونی پدار مہارے دیش یہ گائی تاثر و پرتم علاہ جلا بائی نے مانڈ گائی کا تھی مطرم مانڈ گائی کی ایک ساستریے گائن ہے اور نیوموں سے بندہ واہ رہتا ہے علاج جلہ بھائی کو مطروں پدھم سری پرسکار ملا ہوا ہے کون سا پرسکار پدھم سری پرسکار ان کے جنم کی بات کریں تو جنم ہوا ایک پھروری 1902 عشوی کو راجستان میں جنم ہوا مطروں 1902 میں ان کی مرتی ہوئی ان کے گروہ کی بات کی جائے جن سے یہ سکسیہ گرہن کی وہ گروہ تھے مطروں استاد اسین بکس خان یہ نام یاد رکھیں استاد اسین بکس خان ان کے گروہ تھے اللہ جلہ بھائی کے اور پہلی بار کسریہ بالم آونی پتھارو مارے دیز انہوں نے ہی گایا تھا مطروں بکہ نیر ریاست کے مہراج تھے گنگا سنگھ بکہ نیر ریاست کے مہراج قوم تھے گنگا سنگھ ان کے دربار میں یہ گائکہ تھیں مہراج گنگا سنگھ کے دربار کی مانڈ گائی کا تھی اور مانڈ گائی کی میں مطروں انترازٹیے کھاتی پرابتے پہلی گائی کا کونڈھی اللہ جلہ بھائی تھی تو اتنی جوڑی ہوئی باتیں ان سے آپ یاد رکھیں گے تو پہلے کا رائٹ انسور کیا ہو جائے گا کہ سریہ بالم آونی پتھارو مارے دیز نیکسٹ کیوشن دیکھتے ہیں مطروں نیکسٹ کیوشن یہ رہا دیکھیں راجستان کا ساستری نرٹے ہے کتھک ہوگا کتھک کلی مہینی اٹم یا کچی پوری یہ چار اوپسن ہیں ان میں سے آپ کو سوچنا ہے راجستان کا ساستری نرٹے کونسا ہے راجستان کا ساستری نرٹے ہیں مطروں کتھک کونسا ہے کتھک کونسا ہے کتھک اور یہ نرٹے اتر بھارتی نرٹے اتر بھارتی نرٹے جو اتر بھارت پرتا ہے وہاں پر نرٹے کیا داتا ہے اور اتپن کہاں ہوا اتپن ہوا مطروں یہ اتر پردیش میں کہاں پر اتر پردیش میں اتپن ہوا تھا اب کتھک جو سبد ہے مطروں یہ کہاں سے آیا یہ سبد آیا کتھا کتھا سبد سے آیا کہاں سے کتھا سے اور اس کا کتھا کا ارد کیا ہے کہانی کتھا کا ارد کیا ہے کہانی کتھا کے اگر دوسرے نام کی بات کریں تو اس کو بولتے ہیں منگل موکھی کیا بولتے ہیں منگل موکھی بولتے ہیں میں تم منگل موکھی جو مانگلی کے اوسر پر گائے جاتا ہے اس کو بولتے ہیں منگل موکھی کتھک کی شروعات کی بات کریں شروعات کب ہوئی مترون شروعات شروعات ہوئی تھی اس کی چوتھی ستابدی چوتھی ستابدی یہ تھوڑا سا لکھنے میں آپ دیکھ سکتے ہیں چوتھی ستابدی عصہ پروے تو یہ یاد رکھیں شروعات کی بات کریں تو اس کی چوتھی ستابدی عصہ پروے اور اس کے جو کتھک کے پرورتک ہیں وہ تھے بانو جی مہاراج بانو جی مہاراج یہ پرورتک تھے اور ورطمان میں پرورتک کی بات کریں تو وہ ہے برچو جی مہاراج دونوں ہی یاد رکھیں برچو جی مہاراج اور بانو جی مہاراج مکھے گرانا جو کتھک کا ہے گرانا مکھے گرانا یہ مدروں لکھنو میں ہیں لکھنو مکھے گرانا کہاں ہے لکھنو میں ہیں اور راجستان کے گرانے کی بات کریں تو وہ آپ کا جی پور میں ہے تو اتنی باتیں ہیں آپ کو کتھک سے جڑی ہوئی جو ساستری نرتے ہیں اس سے سمندیت آپ کو جہان میں رکھنی راجستان کا ساستری نرتے کنسا ہے کتھک ہے اتر بھارتی نرتے ہیں اتر پردیس راجے میں اپن ہوا اور کتھک سبد کہاں سے نکلا کتھا سے اور اس کا ارد کیا ہے کہانی دوسرے نام کی بات کریں تو منگل مکھی کہتے ہیں اس کو مانگلی اوسر پرے کیا جاتا ہے شروعات ہوئی چوتھی ستابدی میں چوتھی ستابدی عصہ پورو پرورتک بانو جی مہارات برتمان میں برجو جی مہارات اور مکھے گرانا کہاں ہیں لکھنو میں راجستان کی بات کریں تو جھے پور میں اس کے بعد میں آپ کا دیکھیں تیسرا کیوسن تیسرا کیوسن یہ راہ میں تو راجستان کا رج نرتے ہے گھومرہ گھومر گھیر یا چکری یہ چار اوپسن رہیں گے اس کے لیے راجستان کا راج نرتے راج نرتے مطروں اس میں بی اوپسن سہی ہوگا گھومر گھومرے نرتے ہے جو وہ راج نرتے ہے کب گایا جاتا ہے گنگور کے اوسر پر گنگور کے اوسر پر مکھے تے یہ نرتے کی آزتا ہے گھومرے وکاس کی بات کریں اس کی تو وکاس ہوا اس کا بھیل جنجاتی بھیل جنجاتی بھیل جنجاتی نے ماں سرسوتی کی ارادنہ کے لیے شروعات میں کیا ماں سرسوتی کی ارادنہ کے لیے کرتے کیا ہے مطروں اس میں گھومر نرتے میں گھومگٹ لگا کر مہلائیں مہلائیں گھومگٹ لگا کر اور گھومیر دار پوساک جس کو بولتے ہیں گھاگرہ گھومیر دار پوساک گھاگری کو پہن کر کے ایک بڑا گھیرہ بنا لیتی ہیں بڑا گھیرہ بنا لیتی ہیں اور اندر اور بہار جاتی ہوئی اندر اور بہار جاتی ہوئی اس پرکار سے یہ نرتے کی آزتا ہے گھومگٹ لگائے ہوئے اور دیکھیں اس سے دوڑی ہوئی گھومر جو سبد ہے وہ ہندی سبد گھومنا ہندی سبد گھومنا سے لیا گیا ہے اور گھومنا سوچت کرتا ہے گھومنے کے لئے گھومنے کو سوچت کرتا ہے اور ایک مووی آئی تھی دو ہزار اٹھارہ میں پدماوت سبھی نے دیکھے ہوگی اس میں یہ نرتے کھلمایا گیا ہے دو ہزار اٹھارہ میں مووی آئی تھی پدماوت اس میں کھلمایا گیا ہے اور دیکھیں اس کے اندر ناؤ گھومر کے کیا کیا ناؤں ہیں پوچھ لیے جاتے ہیں کئی بار نرچوں کا سرمور نرچوں کا سرمور کس کو کہتے ہیں گمر کو ہی کہتے ہیں نرچوں کا سرمور لوک نرچوں کی آتما لوک نرچوں کی آتما بھی کیا ہے گمر ہی ہے لوک نرچوں کی آتما اور رجواری نرتے بھی اس کو ہی کہتے ہیں رجواری نرتے رجواری نرتے گمر کو کہا جاتا ہے سامنتی نرتے بھی اس کو بولتے ہیں سامنتی نرتے اور دیکھیں مطروں مولتے مدے ایسیا کا مانا جاتا ہے مولتے کہاں کا مانا جاتا ہے مدے ایسیا کا مدے ایسیا کا یہ بھی دھیان میں رکھیں یہ گنمر سے جوڑی ہوئی باتیں آپ کو دھیان میں رکھنی ہے گنگور کے اوسر پر یہ کہایا جاتا ہے وکاس کہاں سے وہاں بھیل جنزاتی نے ماں سرسوتی کے ارادنا کے لیے یہ نرتے کرتے ہیں مائلائیں گھونگٹ لگا کر کے اور گھومیر دار گھاگرہ پہنتے ہوئے بڑا گھیرا بنا کر اندر وہ بہار جاتی ہوئی نرتے کرتی ہیں گھومر نام ہندی سبد ہے گھومنا گھومنا سبد سے لیا گیا ہے جو گھومنے کو سوچت کرتا ہے دو ہزار اٹھارہ کی فلم پدماوت میں اس کو درسائے گیا ہے نرتوں کا سرمور اس کو بولتے ہیں گھومر کو لوگ نرتوں کی آتما بھی اسی کو کہا جاتا ہے رجواری نرتے سمنتی نرتے سی کا نام ہے اور مولتے مدے ایسیا کا مانا جاتا ہے تیسرے کیسن کے بعد اگلا کیسن دیکھیں یہ رہا میتروں ایمپورٹنٹ کیسن ہے سبنکر جو ہیں ان سے سمندت ایک کیسن پکا آئے گا راجستان سرکار کے ون بیبھاگ دوارات زاری جیلوم ہیتو نرتاریت ونے جیو سبنکر کے ایک گلت یوگم کو پہچانی یہاں پر یہ یوگم دیئے گئے ہیں دوڑے دیئے گئے مدروں ان میں سے ایک تو گلت یوگم ہے وہی آپ کا انصر ہوگا یہ پہچاننا ہے آپ کو الور میں باغ بھیلوارا میں مور بھرتپور میں سارس یا کرین جس کو بولتے ہیں جالور میں بھالو تو ان میں سے گلت یوگم کو پہچانیے مدروں پرتیک جلیے کو کسی نہ کسی ونے دیو سے جانا جائے گا یہ بات دو ہزار سوڑا میں گوشت ہو چکی ہے دو ہزار سوڑا میں گوشت ہو چکی ہے یہ بات کہ تیتیس دیلے ہیں تو پرتیک جلیے کو کسی نہ کسی ونے دیو سے جانا جائے گا اور اسی کو کہتے ہیں سو بھنکر اسی کو کیا کہتے ہیں سو بھنکر کہتے ہیں مدروں اس میں رائٹ انصر ہو جائے گا مدروں الور میں باغ نہیں ہے باغ ونے دیو نہیں ہے بلکہ کون سا ہے سمبر ہے تو یہ گلت یوگم ہے الور میں کیا ہوگا سمبر اور دیکھیں راجستان کی جو سبھی تیتیس دیلوں کے سو بھنکر ہیں ان کو آپ کو دھیان میں رکھنا ہے ایک کیسن پکا آئے گا مدروں نشطی طور پر ہنڈرڈ پرسنٹ آئے گا یہ دیلوں کے نام دے رکھیں ہیں اور دیلوں سے سمجھتے ہیں جو بھی سو بھنکر ہیں ان کے نام آپ کو دھیان میں رکھنے ہیں دیکھیں سرو پرتھم اجمیر میں آپ کا کھرم ہو رہے ہیں الور سامبر یہی کیسن میں پوچھا گیا ہے وہاں پر الگ دے رکھیں بانسوارڈا میں جل پیپی بارہ میں آپ کا مگرمچ ہے سبھی جلوں کے دیکھ لیتے ہیں بارڈ میر میں آپ کا مرو لومڑی آلوکی بھرکپور میں سارس ہے بھیلوارڈا میں مور ہے بکا نیر کا جو سبنکر ہے وہ ہے بھٹے تیترے بھٹے تیترے اس کے بعد میں بندی چیتوڑگڑ چورو دوسا ان کے دیکھیں بندی کا سرکاو ہے چیتوڑگڑ کا چو سنگا چورو کا کرشن مرگ کالا ہیرن جس کو بولتے ہیں دوسا کا خربوس ہے دولپور کا مطروں پچیرا کونسا ہے پچیرا دولپور کا انڈین سکریمر بولتے ہیں جس کو انڈین سکریمر ڈنگرپور کا جانگیل ہے جانگیل ہنمانگڑ کا چھوٹا کلکلا چھوٹا کلکلا اور جیپور کا مطروں چتل یاد رکھیں جیپور میں چتل سبنکر جسل میر کا جالور کا بھالو جالور کا کونسا ہے بھالو ہے جالا وار کا گاگرونی توتا جھوڈنو کا کالا تیتر کالا تیتر جودپور کا دیکھے کرزا ہے جودپور کا کرزا سنگیت بھی جڑا ہوا ہے کرزا سے کرولی میں آپ کا گھڑی آل کوٹا میں آپ کا ادھ بلاو ناغور میں راج ہن سے تیتیس کے تیتیس دلوں کے سبنکر بہتی ساندار کشن آئے گا نشی طور پر پالی میں تندوا پرتا پٹا گھٹ میں اڑن گ لہ راج سمن میں آپ کا بھیڑیا ہے سوائی مادو پر میں باغ ہے مطر اور سری گھنگا نگر کا سبنکر چنکارا ہے سکر کا سائن ہے مطر یہ یاد رکھیں سیروی میں جنگلی مرگے یا مرگیاں تو یہ کافی بات پوچھا گیا ہے جنگلی مرگے والا سری گھنگا نگر میں چنکارا تو یہ چیار نمبر کیوشن آپ کا کمپلیٹ اس کے بعد میں دیکھتے ہیں دو جلی اور رہ گئے ان کو دیکھ لیتے ہیں 32 اور 33 جلہ دیکھ میں آپ کا ٹونک میں ہے سبنکر ادھے پور میں آپ کا کبر بیچو کبر بیچو 33 کے 33 دلوں کے سبنکر آپ کو بتا دیئے ہیں دو تین بار ان کو دیکھیں اچھے سے یاد ہو جائیں گے بار بار پڑھیں گے تب یاد رہیں گے میں بار بار کہتا ہوں کہ اکیاس جیت کی جننی ہے راجستان کے کس ورق پر 188 میں ڈاک ٹکٹ جاری کیا دھوک رویڈا پلاس یا پھر کھیجڑی ورق یہ اپسن ہے دھوک رویڈا پلاس کھیجڑی ورق تو ایسا کون سا ورق ہے جس پر 188 میں راجستان سرکار کی دورہ ڈاک ٹکٹ جاری کیا گیا تو یہ ہے میتروں آپ کا کھیجڑی ورق کون سا کھیجڑی ون سپتی کا نام کی بات کریں تو اس کو بولتے ہیں پروسو پیس سینیری یاد رکھیں گے بہت بار پوچھا گیا سینیر سینیر یہ نام ہے پروسو پیس سینیر ون سپتی نام بوٹنیکل نیم اور دیکھیں کھیجڑی ورق سے دوری ہوئی باتیں دیکھتے ہیں تھار کا جو مروستل ہے ان میں بہت آئی دیکھنے کو ملتا ہے تھار کے مروستل میں تھار کے مروستل میں کھیجڑی ورق بہت آئی دیکھنے کو ملا اور انہے نام دیکھیں کھیجڑی ورق کو انہے کس ناموں سے جانا جاتا ہے گھپے کھیجڑی اسی کو بلا جاتا ہے جانٹ بھی اسی کو کہتے ہیں جانٹ اور جانٹی بھی اسی سانگری کا پیڑ کئی بار کہتے ہیں کہ سانگری کا پیڑ ہے اور انہے نام اس کا چھونکرا چھونکرا کہتے ہیں جانٹی کو کھیجڑی کو چھونکرا بھی کہتے ہیں یہ کہاں پر بولتے ہیں چھونکرا چھونکرا بولتے ہیں آپ کا یو پی میں اتر پردیس میں چھونکرا کہتے ہیں اس کو ایک کنڈے نام ہے جنڈ بھی کہتے ہیں کہاں پر کہتے ہیں جنڈ کہتے ہیں پنجاب میں جنڈ نام سے جانا جاتا ہے کھیجڑی ورقش کو کانڈی بھی اس کو کہتے ہیں کانڈی کانڈی کہتے ہیں سندھ پرانت میں کہتے ہیں ونی ونی بھی بولا جاتا ونی ونی بولتے ہیں تمیل میں ونی سمی ورقش اس کو بولتے ہیں سومری بھی بولتے ہیں کبھی بار پوچھا گیا سومری سومری یہ بولتے ہیں مطروں گجرات میں کہاں پر گجرات میں کھیجڑی ورقش کو سومری بولا جاتا ہے تھار کے مروستل میں بہت دیکھنے کو ملتا ہے اس کے ایک وشیستہ ہے جیٹ کا جو مہینہ ہے جیٹ کل حیرہ رہتا ہے کھیجڑی کا ورقش جیٹ کے مہینے میں اب بات کرتے ہیں کہ اس کو رج ورقش کب گوشت کیا گیا رج ورقش گوشت کیا گیا 1983 میں اور دیکھیں کیا کہا دیتا ہے کھیجڑی ورقش کو کھیجڑی ورقش کو کہتے ہیں رگستان کا گورو رگستان کا گورو بولتے ہیں رج رگستان کا کلب ترو کس کو بولتے ہیں کلب ترو کھیجڑی ورقش کو بولتے ہیں کلب ترو اور متروں تھار کا کلب ورقش تھار کا کلب ورقش بھی کھیجڑی کو ہی بولتے ہیں تو یہ بھی یاد رکھیں تھار کا کلب ورقش یہ اس سے دھوڑی باتیں 1988 میں ڈاگ ٹکٹ اسی ورقش کے نام پر دھاری کیا گیا تھا کھیجڑی ورقش سانگری کھوک کے یہ پراب ہوتے سے لون ہیں پسووں کے لیے یہ بھی دھیان میں رکھیں ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ کیسر آپ کا چھے نمر کیسر میتروں رجستان کا رجی پسپ ہے چھٹا کیسر آپ کا رجی پسپ کچنار کو کہتے ہیں ناگ کسر کو کہتے ہیں رویڈا کو یا پھر سورج موکی کو رجستان کا رجی پسپ کون سا ہے رجستان کا رجی پسپ ہے کون سا ہے رویڈا رائٹ ان سور سی اپسن ہو دائے رویڈا اور دیکھیں ون سپتک جو نام ہے کبھی بار پوچھا گیا اس کو بولتے ہیں ٹیک کو میلا ٹیک کو میلا انڈو لیٹا یہ نام یاد رکھیں انڈو لیٹا ون سپتک نام رویڈے کا ٹیک کو میلا انڈو لیٹا راج کی پسپ اس کو کب گوشت کیا گیا 1903 میں 1903 میں گوشت کیا گیا عمارتی لکڑی کا مکھے سروت ہے رویڈا راجستان کی بات کریں تو عمارتی جو قیمتی لکڑی ہے عمارتی لکڑی کا مکھے سروت ہے رویڈا ہے کہاں سے پرابت ہوتا ہے سروت دیکھیں اس کے سروت سروت ہے مطر اس کے سکھا وات سکھا وات چھتر اور ماروار انسل یہاں پر بہت تائیت دیکھنے کو ملتا ہے ماروار کس نام سے جانتے ہیں رویڈا کو انہے نام ہے اس کا ماروار ٹکے ماروار ٹکے کے نام سے اس کو جانتے ہیں رگیستان کا ساگوان بھی اسی کو بولتے ہیں رگیستان کا ساگوان دیکھیں میں تروں کتنی جوڑی ہوئی باتیں ہیں انسے رگیستان کا ساگوان مارو سوبہ کس کو بولتے ہیں رویڈے کو بولتے ہیں مارو سوبہ مارو سوبہ اور سکھا وات چھتر ہے تو وہاں کا عبوسن اس کو کہا جاتا ہے سکھ کے چھتر کا عبوسن رویڈا اور ایک خاص بات ہے اس سے جوڑی ہوئی کہ اس کے جو بھی پسپ ہیں ان کو مندر میں نہیں چڑھائے جاتا ہے مندر میں نہیں چڑھائے جاتا ہے ان کے پسپوں کو کیوں نہیں چڑھائے جاتا ہے اس کا کارن یہی امیتروں کہ اس کے جو پسپ ہوتے ہیں وہ دن میں خوشبو نہیں لیتے ہیں اس کارن سے اس کو مندر میں نہیں چڑھائے جاتا ہے تو یہ رویڈے سے جوڑی ہوئی بات ہیں راج کے پسپ کو گنی سو تیرہ سی میں گوشت کیا گیا امارتی لکڑی کا موکھے ورق سائی سکھا وات اور مارو آنسل میں مارو ٹک کے نام سے جانا جاتا ہے رگستان سن نیکسٹ سن ہمیت روم آپ کا کالا ہیرن راجستان کے کس جلے کا عادی کارک سبھنکر ہے تو یہ آپ نے سبھنکر کے بارے جان لیا تیتیس جلوں کے جیپور میں چورو میں یا بھیلوڑا میں یا ان کوئی سہر میں تو اس میں آپ کا رائٹ ہو جائے گا چورو کالا ہیرن یا کرشن مرگ جس کو بولتے ہیں وہ سبھنکر کے جلے کا چورو جلے سے جڑی ہوئی انہیں بات دیکھئے جو اتری راجستان کا حصہ ہے اتری راجستان کا حصہ یا اتری راجستان میں سکھ کھواتی چھتر کا حصہ چورو جلہ ہے یہ اتری چھتر چھتر حق یا پر سکھ وڈی چھتر کا حصہ چورو اور دیکھیں کیا بولتے ہیں اس کو اور بولتے ہیں گیٹوے گیٹوے ٹو تھار گیٹوے ٹو تھار ڈیجرٹ کے نام سے اس کو جانتے ہیں چورو کو ارد سسک جلوائیو چھتر ہے ارد سسک جلوائیو والا یہ بھی دھان میں رکھیں اسطاپنا کی بات کریں تو سوڑہ سو بیس میں اس کی اسطاپنا ہوئی کس کے دوارہ راج پتوں کے راج پتوں کے نربان راج پتوں کے نربان قبیل دوارہ قبیل دوارہ یہ بھی دھان میں رکھیں راج پتوں کے نربان قبیل دوارہ چورو کی اسطاپنا ہوئی سوڑہ سو بیس اسوے میں اگر بھارت کے آجادی سے پہلے کی بات کریں تو میترون چورو بکا نیر جلے کا حصہ تھا آجادی سے پہلے کی بات بکا نیر جلے کا حصہ تھا یہ اور پنر گھٹن ہونے پر بکا نیر جلے سے اس کو الگ کر دیا گیا یا الگ ہو گیا یہاں پر پرشد مندر ہے میترون چورو جلے میں وہ ہے آپ کا سالہ سر بالا جی کا مندر سالہ سر بالا جی کا مندر ہے میترون کہاں پر پڑتا ہے یہ پڑتا ہے سجانگڑ کے پاس سجانگڑے تیسل کے پاس ایک گاؤں ہے سالہ سر وہاں پر پڑتا ہے تاپی پرشد ہے اس کے بعد میں دیکھیں آپ آٹھو آکیوشن یہ رہا آپ کا نیمن لکھٹ میں سے کون سا سمیلت نہیں ہے سمیلت نہیں ہے وہ دیکھنا ہے جلہ دے رکھا ہے اور سبنکر بھیلوڑا مور چورو میں کرشن مرگ سوائی مادوپور میں سیر جیسل میر میں گوڈاون جس کو بولتے ہیں گریٹ انڈین بسٹرڈ گوڈاون کو کیا بولتے ہیں گریٹ انڈین بسٹرڈ تو ان اوپسنوں میں سے آپ کو دیکھنا ہے ایک جو سمیلت نہیں ہے دیکھیں میترون بھیلوڑا میں جو سبنکر ہے وہ مور ہے یہ صحیح ہے چورو کالے ہنڈوں کے لئے پرشد ہے کرشن مرگ اور جیسل میر میں آپ کا گوڈاون ہے یہ صحیح ہے لیکن سوائی مادوپور میں سیر نہیں ہے میترون سوائی مادوپور کا سیر سبنکر نہیں ہے تو کونسا ہے پھر باغ ہے میترون کونسا ہے باغ سبنکر ہے اس کا سوائی مادوپور کا یاد رکھیں اس کے بعد میں سبنکر آپ کو بتائے ہوئے ہیں سبھی تو نوہ کیوشن دیکھتے ہیں نوہ کیوشن یہ راہ میترون نیمن لکھیت میں سے کون ہے راجستان کا راج کیے کھیل ہے فٹبول ہے بوسکیٹ بول ہے خکو ہے یا کبڑی ہے ان میں سے دیکھے کیا ہوگا راج کیے کھیل راج کیے کھیل میتروں بوسکیٹ بول ہے کونسا بوسکیٹ بول کب گوشت کیا گیا 1948 میں گوشت کیا گیا راجستان کا راج کیے کھیلے بوسکیٹ بول کو 1948 میں گوشت کیا گیا اس کی اتپتی کہاں سے ہوئی بوسکیٹ بول کی امریکہ سے ہوئی میتروں کہاں سے امریکہ سے اس کی اتپتی ہوئی گنی سو چوتیس میں میتروں گنی سو چوتیس اسوی میں بھارت کا جو نئی دلی سہر ہے نئی دلی سہر ہے وہاں پر نیشنل بوسکیٹ بول چیمپین سپ کا آئیوزن کیا گیا تھا انیس سو چوتیس میں پہلی بار کی بات کی جائے تو تو یہ بھی یاد رکھیں اور پانچ سکیریے کھلاڑی والی دو ٹیمیں بھاگ لیتی ہیں اس میں پانچ سکیریے کھلاڑی والی دو ٹیمیں اس میں بھاگے لیتی ہیں بوسکیٹ بول کا میتروں ہنڈی میں اگر ارث کی بات کریں تو اس کا ہنڈی میں ارث ہے ٹوکری نما ٹوکری نما ایک جال ہوتا ہے ٹوکری نما جال اور اس میں گیند ڈالنے کا جال میں گیند ڈالنے کا ایک کھیل اس کو کہتے ہیں گیند ڈالنے کا کھیل اس کو کیا کہتے ہیں بوسکیٹ بول انڈی میں یہ ارث ہوتا ہے میتروں اس کا ٹوکری نما جال میں گیند ڈالنے کا ایک کھیل اور دس پوٹے مچھا ہے کہ گیرا بنا دیا جاتا ہے اس میں جال لگا رہتا ہے ایک ٹوکری ہوتی ہے جال نوما اسے ٹوکری میں مطرم سنگ ٹھچے نیموں کے تحت ایک گیند ڈال کر یعنی گیند کو چھلا جاتا ہے اوپر کی طرف اور اس کو اس میں ڈال دیا جاتا ہے ڈالنے پر ان کو انک ارجیتے ہوتے ہیں تو یہ کھیل ہے اس کا عوض کار کیا تھا ڈوکٹر ڈوکٹر جیم سے ڈوکٹر جیم سے نائی سمیت یہ نام جہاں میں رکھیں گے آپ نائی سمیت ڈوکٹر نائی سمیت نے اس کا عوض کار کیا امریکہ کا یہ راستر یہ کھیل ہے باسکٹ بول اور راجستان کا راج کی کھیل کھیل میتروں دس یا بارہ منٹ دس یا پھر بارہ منٹ تک ہوتا ہے چار اس میں راؤنڈ ہوتے ہیں چار راؤنڈوں میں یا چار بھاگوں میں کھیلا جاتا ہے دس سے بارہ منٹ کے سمئے میں تو یہ باسکٹ بول سے جڑی ہوئی اہم باتیں نیکسٹ کسن دیکھتے ہیں دس ہوا کسن آپ کا یہ راہ راجستان کے راجے پس پر روڑا کا ویگیانی کے نام کیا ہے لیلیم ٹیککو میلا انڈو لیٹا ہیلین تھس یا سائیڈیم گوا جوا ان میں سے آپ کو دیکھنا ہے کیا ہوگا راجستان کے راجے پس پر روڑا کا ویگیانی کے نام رائٹ ہو جائے گا میتروں اس میں بی اپسن ٹیکو میلا انڈو لٹا یا انڈو لٹا بھی بولتے ہیں اس کو ٹیکو میلا تو آپ کو جان میں رکھنا ہی رکھنا ہے میتروں راجے پسپ ہے روڑا تو اس کے پسپوں کو مندر میں نہیں چڑھا جاتا ہے یہ بھی بات جان میں رکھیں کیونکہ اس میں دن میں خسبو نہیں آتی ہے تو یہ دس مہتو پران کیوسن اور ان سے سمجھتے جانکاری اگر آپ کو جانکاری پسند آئے میتروں تو ویڈیو کو لائک کرنا اپنے میتروں کے ساتھ میں سیر کرنا اور چینل کو آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیں جس سے آنے والے پرتیک ویڈیو کے نوٹیپکیسن آپ کو لگتار ملتے رہیں اسی پرکار کے ویڈیو اور جانکاریاں پڑھنی ہوگی ساتھ میں ویڈیو جو بھی پہلے کے بنائے ہوئے ہیں ان کو پنے دیکھتے رہیں جتنا دیکھیں گے جتنا ابھیاز کریں گے اتنی ہی زیادہ آپ سپلتا کے نتی کے پہنچ پائیں گے آج کے لیے بس اتنا ہی کل پھر ملتے ہیں ایک نئے ٹوپک کے ساتھ اچھے اچھے کیسنوں کے ساتھ جے ہند آج کے لیے موسیقی